نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسول کریم امباد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قائل اللہ تبارک و تعالیٰ فرقرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجا قومی بدون امہات قومی لا تعلیمون شریع صدق اللہ مولان العظیم وصدق رسول کریم وقائل اللہ تبارک و تعالیٰ فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد قائل لکم فی رسول اللہ غصفت حسنہ صدق اللہ مولان العظیم وصدق رسول بن نبی القریب صدق اللہ حبیب الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلاق عقرؑ وصحابی یا سیدی یا حبیب اللہ انتہائی واجب الاعترام موترم ورمختشم یہاں پر تشریف فرما جہید ورامہ کرام انتہائی کاملے صدق اعترام آج کی استقریب سعید کے نتشیف فرما رون کے محفر اور نقیب محفر عزرز اللہ مولان عظیم اعترام پر ساتھ دامت برکات وکن پر سیدی انتہائی واجبہ لہترام آج کی استقریب سعید کے میں زبان واجبہ لہترام موترم ورمختشم جناب ایڈماسٹر جائٹ سردار محمان لیتیو صاحب زیدہ مجدہ ہوں دیگر افاظ کرام علمائی کرام اور سماجی دوما دوروں نزدیک سے تشریف لائے ہوئے میرے بزرگوں بھئیوں اور دوستوں آپ سنتے ہیں وقت خاصہ بید چکا ہے میں اپنی چند ماروزہ آپ کے کوشت ازار کرنے کی سادہ پسل کر رہا ہوں اور کوشش کروں گا کہ اپنی گفت کو میں انتہائی اقتصاد کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش کر کے آپ سے اجازت لے رہا ہوں یہ آج کی جو پر رونا اور خوبصورت میکن اس وقت انعقاد پذیر ہے یہ انتہائی قبل سر احترام موتر رحمان مفتشہ ایڈ ماسٹر رجائنج سردار محمد لطیب صاحب کی زوجہ موتر رحمان اور انتہائی قبل احترام سر زابیگون والا شان میری مراد سردار محمد عمران صاحب سردار محمد احترام صاحب اور ان کی دیگر برادوں بہنیں اور گھر والے ان کی طرف سے سردار عمران صاحب اور سردار احترام صاحب کی والدہ ماجدہ کی سارے ثواب کے لیے یہ تقریب نکات پذیر ہیں میری خوش بختی کہ میں بھی آپ کے ساتھ استقریب سعید میں شریف یہ انتہائی برگ انتہائی ببرکت اور پرونک میں پر لیں میں نے آپ کے سامنے سورت و نحل کی آیتہ نمبر سیمٹی ایٹ اٹھتر اس کا اوچھ حصہ تلاوت کرنے کا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات وسیع و عریض ہے اور اس کی آزار کا مخلوقات اس میں جو حضرت انسان ہے یہ بھی ایک مخلوق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ساری کائنات کا رب بھی ہے خانق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے اس کی شان اور کی بریائی کا آپ اتنازہ کریں کہ بنایا تو اشرف المخلوقات اس حضرت انسان لیکن بے بس اور بے خیار اتنا کہ نہ اس فانی دنیا میں آنے میں اس کی مرضی ہے اور نہ جانے میں اس کی مرضی ہے پھر اس کی کبریائی کا آپ انتازہ کریں کہ دنیا میں جتنی بھی مخلوقات وہ جب اس دنیا میں آتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں زندگی آتا کرتا ہے تو وہ سیکھی ہوئی آتی ہیں یہاں آگا انہیں سیکھنا نہیں پڑھتا لیکن حضرت انسان کے بارے میں فرمایا وَاللَّهُ أَحْرَجَكُمْ مِنْ بَتُونِ اُمْ مَحَاتِكُمْ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حال میں اللہ تعالیٰ مونہ شریعہ تم کچھ بھی نہیں جانتے مثلا تھوڑا سا غور کریں تو بات سمجھ آ جائے گی کہ شیر ہے وہ گاس نہیں کھاتا بینس ہے تو وہ گاس کھاتی ہے سوچ گے شیر کو کس نے بتایا کہ تمہیں گاس نہیں کھاتا اور بینس کو کس نے بتایا کہ تمہیں گاس کھاتا ہے اور دیکھیں کہ اس کا یہ علم یہ نہیں ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد ہے بلکہ ایک بکری کا بچہ جو ہی اس دنیا میں آتا ہے پیدا ہوتا ہے تو فوراً یا میس کا بچہ دنیا میں جو ہی ہی آتا ہے ہوتا ہوتا ہے وہ موقع تنو پر آتا ہے یہ کس نے بتایا اسے؟ یہ میرے اور آپ کے رب نے اسے بتایا ہے یہ خالقِ عرض و سامان نے اسے بتایا ہے یہ اس رازق نے بتایا ہے جو ساری محلوقات کو عرض کا عدا کرتا ہے اور دیکھیں کہ یہ وسیع و عریض کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرتِ انسان کو اور ہر ذیرو چیز کو بیچا تو یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں پتا کہ کب اس نے جانا ہے نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ایک ٹائم مکمل ہے جب وہ بڑھی آ جاتی ہے تو پھر ایک لمحے کی تقدیم و تحقیت نہیں ہے بلکہ میں ایک خاص بات آپ تک پچھانے کی گھر سے میں آگے بڑھ رہا ہوں بگرنا باتیں اور بھی تھی کہ جن سے اپنے بچھر جاتے ہیں پھر ان کے دل پر کیا بزرتی ہے یہ چیزیں ارفاظ میں بیان نہیں کیا شہر نے کیا حب کہا کہ شبِ حجران کی سکھیوں کوئی کن سے جا کے پوچھیں راہ تکتے تکتے جنہیں صبح ہو گئی سارے رشتے بہت پیار ہیں لیکن ماں کا رشتہ جس طرح پیارے بیان دیا اور عمائے قرآن میں اس کا کوئی ثانی نہیں ماں کا رشتہ اور دیکھیں کہ جتنے بھی قرونِ اولا میں دیکھیں ہم اہر روز عمائے قرآن قرونِ اولا کی مثال ہے وہ اس لئے کہ سب سے بہترین زمانہ کا اجداری قینات صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اور پھر اس سے بہتر وہ زمانہ ہے جو آپ کے زمانے کے ساتھ جڑا ہوگا ہے اور مسلمان ایک ہزار سال تک آگرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف نام میں کہنے کے بعد وہ معلومِ آزم تاجدارِ قائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ایک ہزار سال تک ٹارچ بیرر رہے ہیں یعنی وہ پغداد ہو، پرتبہ ہو وہ سمرگند و بہارہ ہو وہ حجاز و مقدس ہو وہ مکہ و مدینہ ہو یہاں سے ویسٹ والے مجد یعنی مغرب والے بھی علم کی پیاس رکھنے والے سارے کے سارے ان مراکز کا رکھ کرتے علم کی پیاس بجاتے اور پھر تو ہم ان کی مثالیں اس لیے دیتے ہیں کہ ان وہ عظیم شخصیات جتنی بھی گزری ہیں جو قرآن و عدیث کی جو تاجدارِ قائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اس پر عمر پیارا میں میں ارسے دو سات پہلے پہلے میں بریڈ فورڈ میں تھا تو بلیک ورن میں وہاں کا ایک شہر ہے وہاں پہ کرس ہوتا ہے آر ساتھ اندیا میں مقیم ہیں خواجہ قطب الدین بختیار پاکی رحمت اللہ تو انہوں نے دوزرنی کا جو کرس انہوں نے خوبصورت تقریب تھی اس میں مجھے مہمانِ فسوسی کی طور پر وہاں ملایا ان کا تعلق کشمیر سے ہے یہاں ہیں تو میں اس تقریب میں کیا میں ایران تھا کہ لوگ دیواناوار دوست میں شریف ہیں تو میں نے اس شخصیت کے بارے میں پڑھنا شروع کیا کہ یہ شخصیت کیا تھا تو ایک ایک صرف چیز آپ کو بتاؤں گا جو میں حاجہ قطب الدین بختیار طور پاکی رحمت اللہ کہتے ہیں کہ وہ جس وقت انہیں گوشن والا اور استاد کے ہواں جانے لگے تو جب پہلے دن وہ استاد موطرم کے پاس ہی استاد نے انہیں یہ فرمایا کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ نے بسم اللہ پڑھنے کے بعد پندروں پارا شروع کریں استاد حیرون رہ گئے کہ بیٹا چودہ پارے تو اس نے کہا کہ استاد موطرم وہ مجھے زبانی یاد ہے تو استاد موطرم نے کہا کہ بیٹا جس سے چودہ یاد کی ہیں باقی اسی استاد سے پڑھ لیتے ہیں تو خواجہ خود خود دین بختیار کاکی رکھن کا لیٹا فرمانے لگے استاد موطرم میری ماں کو چودہ پارے ہی عبرس تھی چودہ پارے ہی عبرس تھی جب میں ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت اس وقت بھی میں سمار کیا کرتا تھا اور جب میں اس کی گود میں آیا تو ماں صبح اٹھتی مجھے گود میں رکھتی یا پاس رکھتی کہ ہم کار بھی کرتی ہیں اور قرآن کی طلابت بھی کر رہی ہیں نارہِ تکبیر نارہِ رسالت نارہِ حیدری علماءِ سنت تو خواجہ خود خود دین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ خرماتے کہ مجھے ہو چکے چودہ پارے کی حافظہ چھی میری والدہ ماجدہ تو وہ پڑھتی رہتی مجھے سن سن کے یاد ہو گیا ہے اور پھر میں نے پڑھا کہ بابا فرید گج شکر محمد علیہ بڑی شکس کی گئے ان کی ماں جو تھی ان کی جو ماں تھی ماں تھی ان کے بارے میں میں نے پڑھا کہ وہ اپنے بیٹے کو نمازی بنانے کے لئے مسلح کے لئے شکر کے پڑیا رکھتی جائے میں نے سمجھا کہ اگر ماں خواجہ پتھ بوددین بختیار کاکی رہندہ جیسی وہ تو بیٹا خواجہ پتھ بوددین بختیار کاکی بنتا ہے اور اگر ماں مائی راستی کی طرح ہوں تو بیٹا بابا فرید بنتا ہے اور اگر ماں اللہ عفت میں عفت میں عصمت میں اس مقام پر ہو کہ کبھی کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو تو بیٹا گوھ سے عظم بنتا ہے بیٹا گوھ سے عظم بنتا ہے اور اگر ماں سیدہِ کائنات خاتونِ جنر حضرت فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ جیسی ہو تو بیٹا حسین بنتا ہے بیٹا حسین بنتا ہے ماں کا پڑا کردار ہے ماں کیسی ہے جس کی بیٹے جب بیٹے کو دیکھو تو پتا چاہتا ہے یہ جو بیٹا ہے یہ یہ سارا کا سارا اثر ماں کا ہے ماں کی جو بود ہیں انسان کی پہلی درسگار ہے صحبت اور سنگل یہ اگر بہترین ماں ہو یا کوئی رشتہ بھی نہیں ہو کوئی کوئی صحبت انسان کے بارے نیاری کر دیتی ہے میں پڑھ رہا تھا یہ بہت بڑی شخصیت ہیں آجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت رہا تھا یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ دیو بند مکتبہ فکر اور دوسرے جو اہل سنت یعنی بریبی مکتبہ فکر یہ اس ہستی پر جا کر پھر ایک ہو جاتے ہیں آجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت رحمت ایک کتاب لکھی شمائل امدادیہ اس میں ایک واقعہ دکھتے ہیں میں وہ اقتصاد کے ساتھ میں آپ کی خدمت محبت کرتا ہے وہ دکھتے ہیں کہ جنید بغدادی حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی جو کہ اورگیائے کرام کے گروہ میں ایک بڑا مکام رکھتے ہیں ان کے بارے میں وہ واقعہ دکھتے ہیں کہ یہ کتا تھا تو کہتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ جس مکام پر بھی بیٹھتے ہیں وہ کتا آپ کو تکتا رہے تھے تو ایک روز کہتے ہیں کہ بیٹھے ہو گئے تھے اور آپ کی نگاہ ادھر پڑ گئی اس کتے پر آپ کی توجہ اس کتے پر ہو گئی تو آپ نے اہلی محفت سے کہا آپ خوش ہو گئے خوش ہو گئے کہا یہ کتا کتنا اچھا ہے ہم جس مکام پر ہوتے ہیں یہ اماری طرف چکتا رہتا ہے بس اللہ کے بلی کی توجہ ادھر ہو گئی اس کا اثر یہ ہوا کہ آجی انداد اللہ مہاجر مکی رہتا ہے وہ آگے چند کا لکھتے ہیں کہ پھر اس کتے کا حال یہ تھا کہ بغداد کے جس مکام پر بھی وہ کتا بیٹھتا چالیس چالیس کتے اس کے ایردگر بیٹھے ہوئے نظر ہیں اور دیکھئے میں ایک نکتہ نکان رہا ہوں میں سوچ رہا تھا یہ واقعہ پرنے کے بعد کتنا وہ پیارا زمانہ تھا اور کتنے پیارے لوگ تھے کتوں کو بھی پیچان تھی کہ اچھا کون ہے اور برا کون ہے آج میں سمتا ہوں کہ ہاں ہی اس پیچان سے شاید محلوم ہوگی اصحاب کاف کا واقعہ زبان زدہ آم ہے تین سو نو سال تک اصحاب کاف وہ غار میں پڑے رہے ہیں اور کتا ان کی چوکھن پر تین سو نو سال تک پڑا رہا ہے اس صحبت کا اثر کیا ہوا کہ وہ جنتی کیا رہا ہے میں آخر میں ایک آپ کی خدمت میں عرض کرتا چاہوں قرآن پاک نے جا بجا ہمیں تاجدارِ قائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاق کی بارتا ہے یہ تاجدار کرنے کے موقع نہیں جائے اور بتایا ہے کہ بہترین نمونہ آقا اللہ علیہ وسلم ہم کئی حوادوں سے آقا اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو اسٹاڈی کریں اور کرنا چاہیے تاجدارِ قائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صیرتِ طیبہ ہے وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لئے ہیں وہ ہمارے لئے ہیں تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ تاجدارِ قائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کی زندگی میں دیکھیں کہ جہاں یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے فاروق عزق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے عثمانِ غریر رضی اللہ عنہ کی ذات ہے حیدرِ قرار عزق علی رضی اللہ عنہ کی ذات ہے وہاں ابو جال اور عبداللہ بن عبیع کی ذات ہیں کے لوگ بھی تو ہیں تو یہ اما رئی یہ تھا کہ غبرانے والی بات نہیں ہے آپ کی زندگی میں جہاں اتنے پیارے لوگ بھی ہوں گے وہاں ابو جال جیسے لوگ بھی آئیں گی وہاں پر ابو جال جیسے لوگ بھی آئیں گے وہاں اطباع جیسے بھی آئیں گے وہاں شعبا جیسے بھی آئیں گی لیکن غبرانا نہیں ہے آپ نے اپنا مشن نہیں چھوڑنا یہ لوگ آئیں گے اور ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت کے لیے آپ کو اپنا گھر بھار بھی چھوڑنا پڑے آپ کو ہجرت بھی کرنا پڑے لیکن گبرانہ نہیں ہے یہ یاد رکھیں کہ بن آخر راکی کی کامیابی ہوگی یہ دونوں قوتیں برابر آپ کا پیچھا کریں گی لیکن آپ نے گبرانہ نہیں ہے آپ نے اپنا مشن جو دیکھی والا ہے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جالی و سالی دکھنا آٹھا دیکھیں آپ پشاک داٹھے ہوئے ہیں ابھی یہاں پہ ناتھ خونی ہو رہے ہیں یہ جا رہا تھا کہ یہ ناتھ خونی ایسے ہی ہوتی رہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ وہ ذکر ہے اور آپ کی ناتھ خونی ایسے ہی ہوتی رہی اور اسی طرح ہم سبات کرتے ہیں ایک عدیثِ پاک مجھے یاد آتا ہے جو عدیثِ پاک بیان کر رہا ہوں امام بہتی ہے دلائل و خیرات میں یہ عدیثِ پاک کر رہا ہے امام بہتی ہے وہ صاحبِ مشکات نے یہ مشکات شریف کے آخری باپ میں یہ عدیثِ پاک تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز صحابہ کی جرمت میں بیٹھے ہیں آقا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جرمت میں بیٹھے ہیں تو آقا نے صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ عجیب تر ایمان کس کا ہے تو صحابہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ اس فانی دنیا میں فانی کائنات میں عجیب تر ایمان جو ہے وہ انبیاء کرام کا ہے تو تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان فرمایا کہ نہیں ان کا عجیب تر ایمان کس طرح ہو سکتا ہے وہ تو ہر لکت اللہ تعالیٰ کے انوار و تجدیات میں ہوتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے منزورِ نظر ہیں ان کا ایمان عجیب تر کیسے ہو سکتا ہے تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانہ لو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پھر ہمارا ایمان کیونکہ انبیاء کے بعد انبیاء کے بعد تو صحابہ کا محام آتا ہے تو فرمایا کہ تمہارا ایمان کیسے عجیب تر ہو سکتا ہے تم تو ہر وقت آقا فرمانے لگے تم تو ہر وقت ہر وقت میری صحبت میں ہوتے ہو اور ہر وقت میری ظنفوں کو تکتے رہتے ہو رکسال کو تکتے رہتے ہو میری صحبت میں ہوتے ہو میں پوچھ رہا ہوں کہ عجیب تر ایمان تمہارا کیسے ہو سکتا ہے عجیب تر ایمان بتاؤ کن کا ہے دو حضور علیہ السلام کے اس فرمان کے بعد تاج دارے کیناس صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسان حرض جانے لے گئے جانس صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ہمارا علم جواب دے گیا ہمارے پاس کچھ خبر نہیں ہے آپ آپ ارشاد فرمائیں کہ سب سے عجیب تر ایمان کن لوگوں کا ہوگا یا کن لوگوں کا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ سنو عجیب تر ایمان ان لوگوں کا ہوگا جو تمہارے بات کے زمانوں میں آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن میری لیکن بنتے تھے وہ مجھ سے یہ کی کریں سبحان اللہ ہزار جانے میں چھابر کرنے کے لیے ہر حق تیار ہوں گے عجیب تر ایمان میرے صحابہ سنو میرے ان عاشقوں کا ہوگا میرے ان جانساروں کا ہوگا تو آج آج ہم بیش مار چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسیرت سے ہم حصل کر سکتے ہیں امر یہ زدگی بھی بدل سکتی ہے اور آخرت بھی بدل سکتی ہے جب حضور تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات امبیاءِ کرام صحابہِ کرام ردبان خدا رہے ہیں نگمائی اور اتنی بڑی ہستیاں وہ اس پانی دنیا میں نہیں رہی ہیں تو پھر بلاہر ہم نے بیوچ جاتا ہے آج ہماری نظروں کے سامنے ہمارے پیارے رفست ہو رہے ہیں یہ کینان بہت جادہ ہمیں رفست ہو جائے ہیں تو ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرتِ طیبہ قسطنی کریں حضور کی حضور کے ساتھ عشق کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کو دیکھیں صیرت قسطنی کریں اور پھر اس پر جہاں تک عمل ہو سکے ہم عمل کرنے کی پوری کوشش کریں اللہ تعالیٰ پر وآلہ کے دعا ہے کہ جو وعدہ مہترمہ صدار عمران صاحب صدار عمران صاحب وعدہ مہترمہ ان کے رفست ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ پر وآلہ آخرت کی جمعہ ملازرم کے لیے سام فرمائے اور ان کے رفست ہو جانے پر ان کی جدائی پر ہمارے یہاں کے انتہائی مہترم بزرگ ایڈ ماسٹرز ڈیٹائے صدار لطیف صاحب ان کے زوجہ مہترمہ تھی اور اس جو شخصیت پیاری ماں جی کی جملہ عزیز وعقارب میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں آپ کے ساتھ ملکہ کہ اللہ تعالیٰ سب کو صدر جمیلہ تعا فرمائے اور اس سبر پر عجرہ تعا فرمائے وآکھر دابانا انہیڈا نایڈا نایڈا شکریہ